ہم کہتے ہیں امت مسلمہ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ہم یہ چکٹی میں پس رہے ہیں ہمارا فلسطین کدھر گیا ہمارا کشمیر کدھر گیا ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے صرف ہم ہی ظلم کے لیے بنے ہیں ہم ہی بربریت میں اب سوال سنیں یہ ہم ہی بربریت کے لیے بنے ہیں صرف ہمارے ساتھ ہی ہونا تھا یہ ظلم ہمارے ساتھ ہی ہونا تھا وہ تو کفر کو دیکھو وہ طاقت بن گئے وہ تو یہود و نصارہ کو دیکھو وہ طاقت بن گئے وہ جو ویسٹ کو دیکھو وہ کہاں پہ گیا ایسٹ کو دیکھو کہاں پہنچ گیا اسلامی ممالک کو دیکھو ہمارا یہ حال ہے اور ان کو دیکھو کہ وہ پیس رہے ہیں اور ہم پس رہے ہیں یہ خدا تیرا انصاف ہے اب اللہ جواب دیتا ہے عدل کی دیفینیشن تو دیکھو وَدْ اُشَئِ عَلَى مَحَلِهِ ہر شئے کو وہیں رکھتا ہوں جہاں ہونا چاہیے میں وہی دیتا ہوں جس کے لیے تم کوشش اور جستجو کرو گے اگر تم نے کچھ نہیں کیا تو عدل تو میرا یہ ہے جو محنت کرتا ہے اس کو میں اس کا سلح دیتا ہوں اگر تم محنت کرتے تو ان سے پہلے سلح تمہیں دے دیتا اگر تم نے اس کے لیے جدو جہد کی ہوتی تو تمہیں سلح پہلے دیتا اس کا مطلب سمجھانا چاہ رہا ہوں اگر ریاست مدینہ میں آکر ساتھ و سلام نے عظمت کی تفریق مذہب پہ نہیں کی تو اللہ رب العزت جب اپنی عطا کرتا ہے اس کی تفریق مذہب پہ کیسے کرے ہم جو چیختے ہیں ان کو مل گیا ہم کہتے ہیں خدا نے تفریق محنت پہ کی ہے جدو جہد پہ کی ہے اس نے جستجو پہ کی ہے اس ٹرگل پہ کی ہے ایفرٹ پہ کی ہے ہم آیا ایک دور تھا جب اسلام کا ڈنکہ مدینہ تل منورہ سے بجا پھر حجاز کی وادی میں پھیلا پھر عراق تک پہنچا بغداد تک پہنچا بسرا تک پہنچا پھر فار ایسٹ میں پہنچا پھر بخارہ سمرکند ان تک پہنچا پھر وہاں سے کارڈووہ اور سپین میں پہنچا پھر سسلی تک پہنچا پھر وہاں سے یورپ میں آیا وہ ڈارک ایجز میں تھے اور ہم گولڈن ٹائم منا رہے تھے تو اس وقت میں ہی رب تھا اس وقت بھی تو میں ہی رب تھا جب ریاست مدینہ بن رہی تھی جہود و نصارہ کو آخر ساتھ و السلام ایک ہی امت میں شامل کر رہے تھے اسلام کا وہ بارہ سو سال کا گولڈن ٹائم جب تم منا رہے تھے جب عظمتوں کا دور تھا اسلام کے سائنسدان پیدا ہو رہے تھے اسلامی جورس پیدا کر رہا تھا اسلامی قانوندان پیدا کر رہا تھا اسلامی معیشت کے ماہرین پیدا کر رہا تھا اسلامی اکانومسٹ پیدا کر رہا تھا اسلامی فلسفی پیدا کر رہا تھا اسلام کے ان فلسفوں کو غرب اپنے ہاں منتقل کر رہی تھی اسلام کی فکر کے ترجمے ہو رہے تھے آپ کے سائنسدانوں کی افکار کے اوپر تھیسز لکھے جا رہے تھے جب آپ کی کتابیں غرب کی لائبریریز کی رونک تھی وہ گھٹا ٹوپ اندھیروں میں تھے اور آپ عظمت میں تھے تو اس وقت رب کون تھا اگر اس وقت میں رب تھا تو آج بھی میں ہی رب ہوں پھر وہ کیا تھا یہ کیا ہمارے رب نہیں بدلا تم بدل گئے رب نہیں بدلا تم بدل گئے میں تو وہی ہوں تم وہ نہیں رہے کیا تم آج بھی جھک کے مجھے اس طرح مناتے ہو جیسے پہلے منایا کرتے تھے کیا تم آج بھی اسی طرح گرگڑاتے ہو جیسے پہلے گرگڑایا کرتے تھے